اسلام علیکم ناظرین پروگرام ہماری بھی سنو میں بدر منیر چودری حاضر خدمت ہے دنیا میں اگر کہیں جنت ہے تو اس کا نام ہے کشمیر مگر بدقسمتی سے وہ دنیا کا ایسا حصہ ہے جہاں پر نہ رات کی نیند ہے نہ دن کا چین ہے اور لوگ بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں ساتھ لاکھ انڈین فوج وہاں پر موجود ہے اور کشمیری کہتے ہیں کہ سارا ظلم و ستم انڈیا کی طرف سے ہے مگر انڈیا جو ہے وہ ڈینائی کرتا ہے انکار کرتا ہے بھارت کا کہنا ہے اندوستان کا کہنا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ اس کی شہرگ ہے پاکستان کہتا ہے کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے یہ کیسا جھگڑا ہے ایسا تنازہ ایسا فساد ہے جو دنیا کو بھی بے سکون کر رہا ہے اور اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہے کہ وہاں لوگوں کو حق کے رائے دہی دیا جائے انڈیا وہ بھی نہیں مان رہا ہے اور انڈیا کا کہنا ہے کہ جو وہاں پر الیکشن ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر لوگوں کی رائے کیسے معلوم کی جائے اصل صورتحال کیا ہے پانچ فیبری پانچ فروری گزر چکی ہے جب یوم کشمیر پوری دنیا میں منایا جاتا ہے آج ہم نے اپنے سٹوڈیوز میں سری نگر کشمیر سے اور پاکستان کے کشمیر سے دو کشمیری لیڈروں کو دعوت دی ہے تاکہ دونوں اطراف کی رائے معلوم کی جائے اور پوچھا جائے ان سے کہ اصل مسئلہ کیا ہے کیا کشمیر آزاد ہونا چاہیے کیا کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننا چاہیے یا کشمیر کو ہندوستان کے ساتھ رہنے دینا چاہیے یہ آج ایک ایسا حساس سوال ہے جس کا جواب ہم حاصل کریں گے اپنے مہمانوں سے پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے میں مہمانوں کا تعرف کرواتا چلوں فاروق صدیقی صاحب جو کشمیری ایک الائنس ہے اس کے چیرمین ہیں سری نگر سے فاروق صاحب کا تعلق ہے اور فرینڈز آف کشمیر کے بانی اور اہددار ہیں ڈاکٹر عزرب خان صاحب جناب دونوں مہمانوں کا شکریہ فاروق صاحب آپ سے شروع کروں گا ویسے تو آپ کا نام جو ہے وہ پاپا کے نام سے سارے کہتے ہیں فاروق پاپا تو کیا آپ سری نگر سے جب ٹرانٹو پائے تو کیا نقشہ تھا یا کیا واقعی وہاں پہ اتنا ظلم ہوتا ہے جتنا پاکستان کہتا ہے کہ واقعی وہاں پہ ظلم ہو رہا شکریہ آپ کا بدل صاحب اصل میں آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ یہ پاکستان نہیں کہتا ہے یا یہ کشمیری بھی نہیں کہتے ہیں یہ ریکارڈڈ ہے آپ اگر کسی بھی دنیا کے کسی بھی ہیومن رائٹ آرگنیزیشن کے ریکارڈز کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کا ریکارڈ کیا ہے اور ہیومن رائٹس ووچ نے اس کا ریکارڈ کیا ہے یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹ ایجنسیز جو ہیں انہوں نے اس کا ریکارڈ کیا ہے کہ وہاں پر بہت ظلم و تشدد ہو رہا ہے یہ ظلم و تشدد پچھلے سٹھ سال سے چل رہا ہے لاکھوں لوگ مارے جا چکے ہیں تو یہ کوئی چھپی بات تو ہے نہیں میرے خیال میں جتنا ظلم ہٹلر نے یہودوں پر کیا اس کے مقابلے میں ہندوستان نے جتنا ظلم کیا ہے وہ بھی اپنی مثال ہے نہیں وہ تو کہتا ہے کہ ہمارا حصہ ہے وہاں پر تخریبکار دہشتگرد ہیں اور ان کو دبانے کے لیے سارا کام ہوتا ہے تو ہندوستان کچھ بھی کہے میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دو چار سال پہلے یہاں پر مرموہن سنگھ پرائیم نسید تھے ہیں وہ امریکہ آئے تھے یونائٹڈ سٹیٹس میں تو وہاں پر انہوں نے ایک تکریر کی جوائنٹ سیشن آف کانگریس یونائٹڈ سٹیٹس کی تو وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ کوٹ کروں گا کہ ڈیموکریسی is not what is written in the constitution ڈیموکریسی is how it functions on ground تو میرا سوال مرموہن سنگھ سے ہے کہ ایک تو اگر آپ ڈیموکریسی اپنے آپ کو بولتے ہیں تو پھر استحاب رائے کرا لیجیے وہاں پر جس طرح سے ہم یہاں پر ڈیموکریٹی کانٹری میں رہتے ہیں کانیڈا میں یہاں پر کیوبیک میں لوگوں نے بولا کہ ہم کو آزاد ہی چاہیے تو یہاں کی ڈیموکریسی کے سسٹم نے کہا کہ لے لیجیے آپ یہ ووٹنگ کر لیجیے اگر آپ 51% لے سکتے ہیں تو آپ آزاد ہیں تو یہ functional ڈیموکریسی ہے بولنے کے لیے تو ہندوستان بول بھی سکتا ہے کہ بھئی میں ڈیموکریسی ہوں ایک تو وہ دوسری یہ کہ کشمیر کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے دنیا میں کہ جو ایک internal issue ہو یہ United Nation میں اس کے 20 resolutions ہیں صحیح ایک نہیں دو نہیں تین نہیں 20 resolution اس کو تو آپ جتلا نہیں سکتے ہیں تو اس 20 resolution کو جتلا کر آپ یہ بولیں کہ یہ یہ میرا اٹوٹ انگ ہے تو یہ بالکل غلط ڈاکٹر عزرب صاحب وہ UNO کی جتنی قراردادیں ہیں وہ کہتے ہیں ہم election کروا رہے ہیں اور کئی بار تو election میں انہوں نے باہر سے observer کی اجازت بھی دی اور کئی میں نہیں بھی دی تو کیا وہ جو election ہے وہ آپ سمجھتے ہیں وہ وہاں پر منصفانہ ہوتے ہیں یہ سب سے پہلی بات ہے کہ دیموکریسی میں اور منصفانہ election کے دوران اس ملک کے اندر ہو سکتے ہیں جس ملک کے اندر سکون ہو جس ملک کے اندر گولیوں کے وازین چلتی ہوں جس ملک کے اندر human rights violate نہ ہوتے ہوں وہاں پر جب آپ election کروائیں گے اس تب دیموکریسی بولے گی لوگ ازادہ نہ رائے دے سکتے ہیں اگر یہ چیزیں وہاں پر نہیں ہیں وہاں پر ماس گریو ہو رہی ہے وہاں پر گینگ ریپس ہو رہے ہیں وہاں پر بچیوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اس حالات میں جہاں سات لاکھ میں آپ کے ریشو دے رہا ہوں سات لاکھ وہاں پر جو افیشلی ان کی ڈیکلیئر جو آرمی جو لگی ہوئی ہے اس کی اور پندرہ ملین آبادی جو ہے وہاں کی اس کی جب آپ ریشو نکالیں گے تو سات آدمیوں کے بعد ایک آرمی کا بندہ کھڑا ہوگا اچھا تو وہاں پر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اپنی مرضی کے یعنی کہ اگر یہ کہہ ہے کہ ہر فیملی پر ایک فوجی کھڑا ہے باہر باہر تو وہ ہم اندازہ ہمارا غلط نہیں ہوگا لیکن کون حل کون کرے گا مثلا یو این او کی قرارداد ہے وہ کس طرح آپ کے ذہن میں کیا ہے آپ یہاں پہ فنکشن بھی کرواتے ہیں پوری دنیا سے آپ بڑے بڑے لیڈرز ٹرانٹو آتے ہیں تو وہ کوئی ایسا ایک نکتہ تو ہوگا کہ یار یو این او کی قرارداد پر کیسے عمل کیا جائے کیسے انڈیا کو کیسے رازی کیا جائے اس میں دیکھیں جی کہ سب سے بڑی بات ہے کہ جب ڈائلاغ ان کے شروع ہوتے ہیں بٹوین انڈیا اور پاکستان اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل تو یہ اس کے بات بات کریں گے یہ بائی لیٹر ڈائلاغ ہوتے ہیں جبکہ کشمیری نہیں آسف نیگٹیو کر دیا جاتا ہے فاروق پاپا صاحب اس چیز کے میرے خلق میں اس کو بہتر جنتے ہیں اصل میں یونائیٹیڈ نیشن ریزلیوشن جو ہے وہ نائنٹین فورٹی سیون سے نائنٹین سیونٹی ون دیسمبر تک جو لیٹس ریزلیوشن ہے تو یہ ایک کنفلکٹ کے اوپر ریزلیوشن آگے ہندوستان اور پاکستان دو امرجنگ کنٹریز بن گئے نائنٹین فورٹی سیون میں کشمیر نے علاق نہیں کیا پاکستان کے ساتھ نہ انڈیا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ تھا سٹینڈس ایگریمنٹ خیر ہسٹری میں ہے تو اصل میں میری یہ بات ہے کہ یونائٹین نیشن ریزلیوشن تو ایک سند ہے کشمیر کے ایشو ہونے کی اس سند کو آپ یونائٹین نیشن کے وہاں پہ ملیٹری ابزرورز ہیں وہ بھی ایک سند ہے کہ یہ ایک ایشو ہے جس کو حل نہیں کیا گیا متنازع علاقہ ہے اب متنازع علاقہ ہونے کے آگے یہ ایک ہیومن رائٹس ایشو بھی بن گیا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے یونائٹین نیشن چارٹر جس کا سگنیٹری ہندوستان ہے اس کا سگنیٹری پاکستان بھی ہے یہاں کے ممالک میں ایک سو اسی ممالک اس کے سگنیٹری ہیں ان کو رائٹ اف سیلو ڈیٹرمنیشن نہیں دیا گیا ہے ان کو رائٹ اف سیلو ڈیٹرمنیشن دینا چاہیے یہ تو پہلا چارٹ رہے ہیں نمبر ون دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان صرف ابیوز نہیں کر رہا ہے ہم کو فیزیکلی درو ایٹس آرمی یہ ابیوز کر رہا ہے ہمارے ریسورسز کو اس نے کشمیر کے پانی کو پچھلے سٹھ سال سے اپنے پورے نوردرن انڈیا میں الیکٹری سٹی جس کو یہ شائننگ انڈیا بولتے ہیں یہ کشمیر کا پانی استعمال کرتے ہیں سلال پروجیکٹ میں بگل یار میں باقی پروجیکٹ میں ہزاروں میگا وارٹ پانی الیکٹری سٹی اگر آپ کشمیر جائیں گے اس وقت وہاں بجلی بھی نہیں ہوگی اچھا وہیں سے پانی لے کنی کو واپس نہیں دیا جاتا کشمیر کے ریسورسز کو انہوں نے اس طرح سے پلندر کیا ہے کشمیر میں سب سے زیادہ نیلم جو کشتوار میں نکلتا ہے پچھلے ایک سو سال سے ایک کشمیری نے اس کا ٹھیکہ نہیں لیا وہ نان کشمیری میں یہ بولتا ہوں کہ نان کشمیری آتے ہیں وہ ادھر سے ہی اس کا ٹھیکہ لیتے ہیں جو پانی کا علاقہ ہے اچھا فاروق صاحب بات جاری رکھیں گے ایک نئے آپ نے پوائنٹ سے نکال لے ہیں کہ جو ریسورسز ہیں اصل میں انڈیا اس سے بھی دستبردار نہیں ہونا چاہ رہا اور بدلے میں کیا مل رہا ہے وہ کشمیری وں وہ اس کا ٹریک ٹھیک ہے وہ ٹھیک راستے پہ ہے اور کیا کوئی نتیجہ نکلے گا مسئلہ کشمیر کا ہمارے ساتھ رہی گا چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے